بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا میزمان شکیل حیدر آپ کے خدم میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹ ساچ کے بگا فیکٹس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری فوج نے بلاخر جمان ہی لیا ہے کہ ان کے اوپر تنقید اس لیے کی جاتی تھی کیونکہ وہ سیاست کے اندر انوال ہو جاتے تھے وہ سیاست کے اندر اپنا کردار عطا کرنا شروع کر دیتے تھے وہ سیاست کو نقصان پہنچانے یا فائدہ پہنچانے یا کسی شخصیت کو آگے لے جانے کسی شخصیت کو پیچھے لے جانے کے حوالے سے کام کرتے تھے اور پھر ہماری قوم ہمارے اوپر تنقید کرتی تھی اور یہ جو انہاں نے اظہار کیا ہے اس چیز کا اس بات کا اس کام کا یہ اظہار کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ نیکسٹ میں مستقبل میں اب فوج ایسا ہرگیز نہیں کرنے جاری ہے فوج اب اپنے حدود کے اندر رہے گی فوج اب اپنا آئینی کام کرے گی فوج کسی سیاست دان کو نہ ہی بلا وجہ سپورٹ کرے گی نہ ہی کسی سیاست دان کو بلا وجہ نیچے گرائے گی نہ ہی کسی سیاست دان کو بلا وجہ مشہور کرنے کی کوشش کرے گی نہ ہی کسی سیاست دان کو بلا وجہ مشہور کرنے کی کوشش کرے گی نہ ہی کسی سیاست دان کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گی ہی کوئی پروپوگنڈا ہوگا نہ ہی کوئی جھگڑا ہوگا نہ ہی کوئی لڑائی ہوگی اور فوج اپنے حدود کے اندر رہ کر اپنا کام کرے گی اور یہ بیان اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ جقینی طور پر پچھلے کافی عرصے کے دوران پچھلے ستر سال کے دوران اگر پاکستان کی فوج ہماری سیاست کے اندر انوالو رہی ہے تو اس کی وجہات جہاں بہت ساری ہیں وہاں پر اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہمارے وہ سیاستدان بھی ہیں کہ جو اسی فوج کی ہی نرسری سے پیدا ہو کر آئے اور پھر اسی فوج کے ہی بوٹ چاٹ چاٹ کر اسی فوج کے ہی گھٹنوں میں رہ رہ کر اسی فوج کی ہی تعریفیں کر کر کے وہ اپنے آپ کو سیاستدان ثابت کرنے کی کوششوں میں کامیاب ہوتے رہے اور پھر مختلف سازشوں کے ذریعے مختلف طریقوں کے ذریعے وہ پاکستان کے اوپر مسلط ہوتے رہے پاکستان کو لوٹتے رہے پاکستان کو خسوٹتے رہے پاکستان کو نقصان پہنچاتے رہے پاکستان کی دولت دوسرے ملکوں کے اندر لے کر جاتے رہے پاکستان کے بچے بھوک سے مرتے رہے اور ان سیاسدانوں کے بچے وہاں پر لہمرگینی کے اندر سہریں کرتے رہے پاکستان کے بچوں کے سکول جانے کے لیے سہولیات تک نہیں تھی اور وہاں پر ان کے بچے یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے رہے پاکستان کے اندر ہمارے بچوں کو پوری خوراک نہیں مل پا رہی اور وہاں پر ان کے بچے پارٹیاں کرتے رہے پاکستان کے اندر پاکستان کی جو بیٹیاں ہیں غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں اور وہاں پر جو ان کے بچے تھے نہ صرف وہ دوسرے بڑے بڑے گھرانوں کے اندر دولت مند گھرانوں کے اندر شادیاں کرتے رہے بلکہ وہ ایک مست زندگی گزارتے رہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پاکستان کا پیسہ باہر لے جاتے تھے پاکستان کی دولت باہر لے جاتے تھے پاکستان کے غریب مزدور کا حق باہر لے جاتے تھے اور یہ سب کس طرح کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے کہ یہ مختلف اداروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے تھے اور ان اداروں کے اوپر پھر تنقید کی جاتی تھی اس تنقید کے نتیجے کے اندر پھر اداروں کو سامنے آنا پڑتا تھا اور جب اس سامنے آئے تو پھر ان کو پتا چلا کہ ہمیں یہ کردار نہیں ادا کرنا چاہیے اور اس کردار کو ادا نہ کرنے کے حوالے سے اب ہماری فوج اتنی زیادہ ایک نہ ایک پیش پر آ چکی ہے اتنی زیادہ وہ ہمارے اس کام کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئی ایس آئی کے چیف نے آکر ٹی وی کے اوپر بیانات دیئے وہ آئی ایس آئی کے چیف ٹی وی کے اوپر آ کر بہت ساری باتیں کرتے رہے وہ آئی ایس آئی کے چیف ٹی وی کے اوپر آ کر یہ بات کرتے رہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہماری فوج ہے اس کی انوالمنٹ کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں انہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو غلط ہیں غلط فہمیوں کی بنا پر وہ ہیں لیکن دوسری جانب کہیں نہ کہیں انوالمنٹ ہوتی تھی کہیں نہ کہیں کام نکلوایا جاتا تھا کام کیا جاتا تھا کام کروایا جاتا تھا کہیں نہ کہیں اپنے مفادات حاصل کیے جاتے تھے کہیں نہ کہیں سیاست دان کو مفادات دیے جاتے تھے اور یہ ساری چیزیں پوسیبل ہیں کہ جب ہمارے آرمی چیف یہ اقرار کر رہے ہوں کہ پاکستان کی عوام جب پاکستان کے اوپر تنقید پاکستان کی فوج پر تنقید کرتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سیاست کے اندر انوالو ہوتے ہیں جنوری دو ہزار اکیس تک ہماری فوج سیاسی رہی ہے اور جنوری دو ہزار اکیس کے بعد پروری میں ہماری جو فوج ہے وہ غیر سیاسی ہو گئی ہے اور جو اب تک تنقید ہوتی رہی ہے اس تنقید کی بھی وجہ فوج کے اوپر کی جانے والی کی سب سے بڑی وجہ جائی تھی کہ فوج جو ہے وہ مختلف اینگل سے مختلف طریقوں کے ساتھ ہماری سیاست کے اندر انوالو ہوا کرتی تھی اب پاکستان کی سیاست کے اندر فوج انوالو کب ہوئی تھی یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے اور یہ کہانی تب شروع ہوئی تھی جب زیاؤل حق کی نرسری سے نواز شریف نے جنم لیا تھا سیاسی جنم لیا تھا اور اس کے بعد پھر فوج کے ہی بوٹ چارٹ چارٹ کے اس کے بعد پھر فوج کے ہی گھڑنوں میں بیٹھ بیٹھ کے اس کے بعد پھر فوج کا ہی ہاتھ پکڑ پکڑ کے فوج کے ہی انگلی پکڑ پکڑ کر کے خفیہ اداروں کی انگلی پکڑ پکڑ کے ان سے ان کے قدموں میں بیٹھ بیٹھ کے اپنے آپ کو سیاستدان منوایا جو محترمہ بنظیر بھٹو تھی ان کے خلاف بھرپور طریقے سے سیاست کی گندی ترین گھٹیا ترین اخلاقیات سے گری ہوئی سیاست کرتے رہے تاکہ اپنا نام بنا سکیں اپنا مقام بنا سکیں کسی نہ کسی طرح سادگی کے ماحول کے اندر سادہ زمانوں کے اندر یہ خاندان یہ لوگ پاکستان کی سیاست کے اوپر مسلط ہو گئے جب پاکستان کی سیاست کے اوپر مسلط ہوئے تو چونکہ ان کا مقصد ہی اور تھا پیسہ کمانا دولت بنانا ان کا مقصد تھا تو پھر انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے کاروبار بڑھا ہے پاکستان کی غریب عوام کا پیسہ ادھر لے گئے پاکستان کی غریب عوام کو انہوں نے لوٹا خسوٹا یہاں کے وسائل کو انہوں نے بری طرح پامال کیا اور اس کے بعد دوسری دنیا کے اندر ان کے بچے آیاشیاں کر رہے ہیں ان کی فیملیز آیاشیاں کر رہی ہیں ان کے بڑے بڑے محل ہیں ان کے بڑے بڑے وہاں پر ہوتیلز ہیں ان کے بڑے بڑے وہاں پر کاروبار ہیں وہ اداروں کے ہمارے فوج کے وہ لوگ بھی ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے رہے ماضی کے اندر جو ان کے ساتھ کھڑے رہے جن کو پتا تھا کہ یہ دو نمبر لوگ ہیں مگر پھر بھی وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے جن کو پتا تھا کہ یہ چور ہیں یہ چکے ہیں یہ لٹے رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں وہ پھر بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے تو ان کی جو غلطیاں تھیں اس کی سزا آج بھی پاکستانی عوام بھگت رہی ہے نہ جانے کب تک پاکستانی عوام بھگتتی رہے گی مگر چونکہ اب ایک پوزیٹیوٹی کا عمل شروع ہو چکا ہے اب ہماری فوج ہماری سیاست سے علیدہ ہونے کا بار بار اعلان کر رہی ہے اب ہمارے سیاست دانوں کا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے ملکی فرض بنتا ہے کہ وہ فوج کے بارے میں جو بھی باتیں کر رہے ہیں یا فوج کی انوالمنٹ کے حوالے سے وہ جو بھی بار بار باتیں دہر آ رہے ہیں اب ان کو بھی ایک سٹیپ بیک پہ جانا ہوگا اور ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جب ایک اتنا بڑا منظم ادارہ پاکستان کے لیے اپنی غلطی تسلیم کرنے پر راضی ہو گیا ہے پاکستان کے لیے جب وہ یہ کہنے پر راضی ہو گیا ہے کہ ہم اب ایسی کسی سیاست ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لیں گے کہ جس کا کسی کو نقصان ہو جائے جس کا کسی کو ایکسرا فائدہ ہو جائے تو ہمارے سیاست دانوں کو بھی اب یہ سوچنا ہوگا سپیشلی عمران خان صاحب کو کہ پھر آنے والے وقت کے لیے جیسے وہ سوچ بھی رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا آیا ہے کہ امریکی سازش کو اب پیچھے رکھتے ہوئے آگے دیکھنے کہ ہم ملک کو کس نے لے کر جا سکتے ہیں جیسے انہوں نے آرمی چیف نے آرمی چیف کی تاہیناتی کے حوالے سے کہا آیا ہے کہ ہم اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے ہیں ہم نے پاکستان کا سوچنے ہیں ہم نے الیکشن کا سوچنے ہیں تو اسی طرح اب آستہ آستہ امران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جنہوں نے فوج کے اوپر بڑی سخت تنقید کی تھی بڑا عرصت تنقید کرتے رہے تھے اور اس تنقید کو ہماری فوج نے برداشت بھی کیا بہت سارے لوگوں کو اٹھانے کے حوالے سے خبریں سامنے آتے رہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اٹھا کر ان کو ننگا کرنے کی خبریں سامنے آتی رہی بہت سارے لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی رہیں لیکن اب جب برف پگلنے لگی ہے ہماری فوج کی جانب سے بھی ہماری سیاست کی جانب سے بھی تو اب عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا فوج کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ہماری سیاستدانوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ ماضی کے اندر جس طرح ایک کرپٹولہ ہمارے پورے ملک کے اوپر مسلط رہا جس نے پاکستان کو لوٹ لیا جس نے پاکستان کو اس مقام پر پہنچا دیا اب اس کرپٹولے کے لیے پاکستان کی عوام کے دل کے اندر کوئی عزت کوئی احترام باقی نہیں بچا ہے اب پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو ہماری عوام نے ریاکشن دیا پچھلے کافی عرصے کے دوران اب اس ریاکشن کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہماری سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی فوج ایک پلیٹ فارم پر آ رہی ہے ایک پیچ کے اوپر آ رہے ہیں تو پھر ہماری عوام بھی ان دونوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو تاکہ اس ملک کو مضبوط کر کے آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کر سکے پاکستان ہے کس چیز کا نام پاکستان تین چیزوں کا نام ہے کہ یہاں پر اگر ہماری فوج مضبوط ہوگی اگر ہماری سیاست مضبوط ہوگی اور اگر ہماری عوام خوش آل ہوگی یہ ہے اس پاکستان کا نام یہ ہے اس پاکستان کی کل پہچان اور یہ تینوں چیزیں اگر مل کر چلیں گی تو پھر دن دگنی رات چگنی ترقی ہے یہ تینوں اگر طاقتیں آپس میں لڑتی رہیں گی آپس میں جگڑتی رہیں گی ایک دوسرے کے بالوں میں ان کے ہاتھ ہوں گی ایک دوسرے کے پیٹ کے اوپر ٹانگیں مارنے کی کوشش کریں گے عوام فوج کے خلاف نارے لگائے گی فوج سیاستدانوں کے خلاف اقدامات اٹھائے گی سیاستدان فوج کو گالیاں دیں گے فوج کو برا بلا کہیں گے تو پھر یہ جو کھچڑی اب تک پکی رہی ہے یہ پکی رہ گی اور اس کا فائدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہوگا ان ملکوں کو ہوگا جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اب ایک روشنی کی لہر نظر آنا شروع ہوئی ہے عمران خان بھی بیک فٹ پر جانا شروع ہوئے ہیں فوج بھی بیک فٹ پر جانا شروع ہوئی ہے عمران خان اب فوج کے جو آرمی چیف کی تائناتی ہے اس کے حوالے سے ایک نرم بیان دیتے نظر آ رہے ہیں وہ امریکی سازش کے حوالے سے ایک نرم بیان دیتے نظر آ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملک کے لیے اب آگے چلنا ہوگا ملک کے لیے آگے سوچنا ہوگا اور اب ہمیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے ہمیں پر امن طریقے سے جدو جہد کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا اور ایسے ہی حالات کے اندر جب ہماری فوج بار بار یہ کہتی نظر آ رہی ہو کہ ہم آئندہ سیاست کے اندر انفالو نہیں ہوگی تو پھر آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اگلی جیت عمران خان کی ہے اگلی مرتبہ عمران خان پاکستان کے وزیر آزم بن رہے ہیں اگلی مرتبہ پاکستان کے اندر عمران خان کو ہرانے والی کوئی ایسی بڑی طاقت موجود نہیں ہوگی کہ جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے یا عمران خان کو ہرا سکے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ پاکستان کی پاکستان کی افواج کی عمران خان کی اور پاکستان کی قوم کی حفاظت فرمائے